برطانیہ کی ممتاز کاروباری اور سیاسی شخصیت سید رزوان حاشمی کو مسلم لیگ کاف برطانیہ کا صدر نامزد کر دیا گیا ان کی تائناتی کا باز آبتہ اعلان مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے اپنی رہائش کا پر کیا انہوں نے ہدایت کی کہ وہ برطانیہ میں مسلم لیگ کی مضبوطی اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرانے کے لیے کام کریں منچسٹر سے چیف ریپورٹر اسحاق چودری کی ریپورٹ مسلم لیگ کاف برطانیہ کے سینئر رہنواز سید رزوان حاشمی نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین سے لاہور میں ان کی رہاشگہ پر ملاقات کی اس موقع پر چودری شافع حسین بھی موجود تھے مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے سید رزوان حاشمی کو کاف لیگ برطانیہ کا صدر نامزد کر دیا سید رزوان حاشمی کو نوٹیفکیشن دیتے ہوئے مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے امید ظاہر کی کہ وہ برطانیہ میں مسلم لیگ کاف کو منظم کریں گے انہوں نے بہت جلد برطانیہ کا دورہ کرنے کا بھی اعلان کیا چودری شجاعت حسین نے کہا کہ وہ اولڈم میں مسلم لیگ کاف کے مرکزی دفتر میں کارکنوں سے ملیں گے اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے برطانیہ کے نامزد صدر سید رزوان حاشمی نے انہیں برطانیہ میں پارٹی کا صدر بنانے پر چودری شجاعت حسین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ چودری شجاعت حسین اور پارٹی کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے سید رزوان حاشمی کا برطانیہ کا صدر بنانے پر مسلم لیگ کاف برطانیہ کے ممبران اور برطانیہ کی کاروباری شخصیات چودری اختر ملوانا چودری اسلم جلال آتف ملک اور دیگر نے دلی مبارک بات پیش کی